سے پہلے بڑی اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹر گوھر علی خان اور راو فسن اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں رہنماؤں کو پی ٹی آئی سیکیٹریٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے جہاں پولس کی بھاری نفری تائینات ہے آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹر گوھر علی خان اور راو فسن کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں راہنماؤں کو پی ٹی آئی سیکیٹریٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے جہاں پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے مزید تفضیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سدام آنگر سے جی سدام دونوں راہنماؤں کی گرفتاری کے حوالے سے کیا تفصیل آپ سامنے آئی ہیں دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن بریشتر دوہر خان اور ترجمان راہو فتن کو اسلامباد پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان دونوں راہنماؤں کی گرفتاری جو ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کا مرکزی سیکیٹریٹ ہے اس کے باہر سے کی گئی ہے اسلامباد پولیس کی باری نفری جو ہے اس وقت سیکیٹریٹ کے باہر مجود ہے اور دونوں راہنماؤں کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے اس وقت دونوں راہنماؤں جو ہے اس وقت سیکیٹریٹ میں مجود تھے اسلامباد پولیس کی جانب سے چانت جو ہے وہ یہ چھاپا مار کاروائی کرتے اس وقت بھی اسلامباد پولیس کی باری نفضی سیکریٹریٹ کے باہر مدود ہے اسلامباد پولیس سے اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس کیس میں ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے تو ابھی تک اسلامباد پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کوئی واضح بات سامنے نہیں آتا کیا کہ کس کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ایف فائیے کی جو ہے وہ گرفتاری میں معاونت کی گئی ہے لیکن ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ واضح نہیں ہو سکی ہیں اسلامباد پولیس کی بھاری نطلی اس وقت جو ہے پی ٹی اے جو کا جو سیگریٹیریٹ ہے وہاں پر اس وقت موجود ہے پتائیے گا کہ گرفتاری کے موقع پر کوئی اشتیال انگیزی تو دیکھنے میں نہیں آئی ابھی تک تو کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے پورے سیگریٹیریٹ کو جو ہے وہ کارڈن آف کرنی آگیا ہے اور جو پیٹی اے کا جو سیگریٹیریٹ ہے اس کو جو آنے والے تمام راستے ہیں ان کو اسلامباد پولیس کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے اسلامباد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اسلامباد پولیس کے ساتھ لیڈیز پولیس ایل کار جو ہے وہ بھی موجود ہیں اسلامباد پولیس کی نفری جو ہے وہ اس وقت پیٹی اے کا جو سیگریٹیریٹ ہے اس میں بھی داخل ہو چکی ہے اور دونوں رہنماؤں کو جو ہے وہ اس وقت تراست میں لے لیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد عباس شبیر جی عباس شبیر چیئرمن بریسٹر گوھر علی خان اور رعوف حسن کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کہیں گیا جی بالکل تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان کو اس چیز کا علم تھا کچھ دنوں سے کچھ سورچز ایسے بتاتے تھے کہ ایک کریک ڈاؤن ہونا ہے جس میں رعوف حسن کا نام بھی ہے بریسٹر گوھر کا نام بھی ہے تو آج سڈنلی یہ ابھی اطلاع ملی کچھ دیر پہلے کہ جو اسلام آباد پولیس ہے اور جو وومن پولیس ہے اس کی جو ہیوی نفری ہے انہوں نے تحریک انصاف کا جو سیکیٹریٹ ہے سب سے پہلے اس کو گھیرے میں لیا ہے اور بریسٹر گوھر وہاں پر موجود تھے رعوف حسن وہاں پر موجود تھے اور ان کی گرفتاری کی اطلاع بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے رپورٹر ہیں شمشان مانگٹ انہوں نے بھی اس چیز کی تذدیق کی اور ہمارے مختلف اور سورسز بھی اس چیز کی تذدیق کر رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس چیز کی ابھی تذدیق یا تردید نہیں کی جاری لیکن جو پولیس کے سورسز کی طرف سے اطلاع ہیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمن ہے بریسٹر گوھر اور سیکیٹری اطلاع رعوف حسن ان کو پولیس کی جانب سے کچھ دیر پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے اب تحریک انصاف کے سیکیٹریٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری ہے جس میں وومن پولیس بھی ہے اب پولیس اس کریک ڈاؤن کو کتنا وسیع کرے گی اور بھی رینماوں کو گرفتار کرنے کا پلان ہے یا نہیں ہے آج بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی بلکہ آئندہ دو تین دنوں میں بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور آج اس ٹریک ڈاؤن کے نتیجے میں تحریک انصاف کا جو سیکیٹریٹ ہے اسلام آباد میں اس پر پولیس کی بھاری نفری سب سے پہلے پہنچی وومن پولیس بھی پہنچی اور بیریسٹر گوھر جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہے اور سیکیٹری اطلاعہ رہو فسن وہ سیکیٹریٹ میں موجود تھے اور ان کی پولیس کی طرف سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے گا عباس سبیر کی یہ گرفتاری ہیں کس بنیاد پر عمل میں لائی جا رہی ہیں دیکھیں یہ تو اب ایف آئی آر ہوں گی چیزیں سامنے آئیں گی تو پتا چلے گا کہ کس چیز پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے لیکن گزشتہ کتھ دنوں سے جو رعوف حسن کی سخت پریس کانفرنسز تھیں جو ان کے سخت بیانات تھے وہ ان کی گرفتاری کی وجہ بن سکتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو کنفارم نہیں کر سکتا جب تک آن ریکارڈ پولیس کی طرف سے ایف آئی آر نہ اس کی درج کی جائے اور ایف آئی آر کے اندر جو مطن ہے وہ منظر عام پر نہ آئے تو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن تحریک انصاف کا جو سیکیٹریٹ ہے اسلام آباد میں اس کے باہر پولیس کی ہیوی ڈیپلائیمنٹ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیریشتر گوہر اور سیکیٹری اطلاعات رعوف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے جن سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ لوگوں سے میرا رابطہ بھی ہوا ہے نہ وہ اس گرفتاری کی تصدیق کر رہے ہیں نہ اس گرفتاری کی تردیق کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا باہر شبیر صدہ مانگڑ آپ کی جانی باؤں گا